آگے بڑھتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبر نے سالوں محنت کر کے ڈاکٹر بننے والی لڑکی کی محنت پر چند لمحوں میں پانی پھیر دیا لیڈی ڈاکٹر سے مطالق خون پینے کی جالی خبر نے اس کا کریئر جو ہے وہ تباہ کر دیا تحقیقات میں بے گناہ نکلنے کے باوجود ہاؤس جوپ ان کی ادھوری رہ گئی ہے انہوں نے ادھوری چھوڑ دی ہے پہلے آپ کو راولپنڈی سے عمر آصف کے رپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس پر مزید بات کریں گے کچھے پکے سوشل میڈیای صحافی کی ایک ٹویٹ نے ڈاکٹر یوسرا کی زندگی اجار دی راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال میں ہاؤس جوپ کرنے والی ڈاکٹر یوسرا کے خلاف ایک خاتون نے مریض کا خون پینے کی شکایت کی انکوائری شروع ہوئی تو ایک سوشل میڈیای صحافی نے ٹویٹ داغ دی یوں اس لیڈی ڈاکٹر کے خلاف ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا انکوائری میں خاتون ڈاکٹر بے گناہ نکلی انکوائری کمیٹی نے تو ڈاکٹر یوسرا کو بے گناہ قرار دے دیا لیکن سوشل میڈیا اور جھوٹی خبروں کے باعث جو جگ ہسائی ہوئی اس نے دہائیوں کی محنت سے بننے والی ڈاکٹر کو پریکٹس چھوڑ کر گھر میں قید کر دیا جھوٹی خبر دینے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو سکی اسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر یوسرا ڈے سکالر تھی ان کے پاس کمرہ تھا نہ ہی ان کا لیب سے کوئی تعلق تھا کیمرمن زلفکار علی کے ساتھ عمر آصف سما راول پنڈی ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے ہمارے نمائندے عمر آصف اس وقت ڈاکٹر یوسرا اور ان کے والد کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اب بتائیے گا عمر اس وقت آپ ان کے ساتھ موجود ہیں کیا گفتگو آپ کر رہے ہیں اور سیکنڈ لی یہ کہ ڈاکٹر کیا موقع فرکتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک ڈپریشن میں جو بدہ ہوگا کس طرح سے اپنی سیچویشن بیان کر سکتا اور ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں آج یہ بالکل دیکھیں اب بھی کچھ دنوں قبل ایک فیک نیوز سامنے ہائی جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ ہولی فیملی ہاسپٹل جو راول پنڈی کا دوسرا بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے اس میں ایک جو ڈاکٹر ہے ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ خون پیتی ہیں اس ٹائم ہمارے ساتھ جن ڈاکٹر پر الزام لگایا گیا ڈاکٹر نیسرا وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس فیک نیوز کا انہوں نے کیسے مقابلہ کیا جب آپ کو پتا چلا تو آپ کتنے قرب سے کتنی تکلیف سے گزری کہ آپ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے دیکھیں جب اس قسم کی کوئی خبر سامنے آئے تو اس کی تفتیش تارہ کرنی چاہیے انکواری کرنی چاہیے لیکن نیسرا پبلک ٹرائر یا سوشل میڈیا ٹرائر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ریزرف کرتا ہے اگر ظاہرہ یہ احساس ماملہ تھا اس کا انکواری ہے اس کی تفتیش کی ذمہتا ہے اس پتاک پر تھی ایک پروفیشنل کے لیے اس کے جو کیریئر ہے اس میں کتنے مسائل جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ اس قسم کا الزام تو ظاہرہ کے اس طرح کہہ جانا ہے کہ پوری زندگی اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑے گا اس طرح نہیں ہے کہ جتنی بھی زندگی ہے اس کا جو ہے یہ نام کے ساتھ رہے گا بے چا کہ یہ غلط ثابت ہو گیا تردیت ہو گئی ہے اس قسم کا الزام سپیشلی اگر کسی فیمیر پر لگتا ہے تو ظاہرہ ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ یہ اس کے نام کے ساتھ یہ رہتا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پر لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی انسانیت کا جو ہے وہ مطارعہ کریں اور اس قسم کے جو ہے وہ کسی کے مطالعے کس طرح کا الزامات جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے شیئر یا پھر جو بھی عوارت میں آجی بلکہ دیکھیں ڈاکٹر یسرا کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو پہلے اس کے مکمل جانچ پرطال کرنے چاہیے کرنے چاہیے پھر ہی سوشل میڈیا کسی جگہ پہ شیئر کرنا چاہیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر یسرا کے والد صاحب بھی موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جب ان کو یہ پتہ چلا یہ غلط خبر جو ہے ان تک پہنچی سوشل میڈیا کے ذریعے تو یہ کن حالات سے گزرے ان کا گھر اور ان کا خاندان کس تکلیف سے گزرا جس سے اس بارے میں کچھ بتائیے گا دیکھیں جی نہ صرف گزرے کیا ہم تو ابھی بھی گزر رہے ہیں جو خبر چل رہی ہے جو لوگوں نے ایک دفعہ ذہن بنایا وہ ہی ان کے ذہن میں ہے اب چاہے ان اخبار والوں نے یا ٹویٹر والوں نے تردید بھی کر دیا لیکن جیسے میری بیٹی نے کہا ہے کہ یہ الزام تو ساری زندگی ہمارے خاندان کے ساتھ رہے گا اللہ کرے کہ یہ لوگ بھولیں یا ہم بھی بھول جائیں لوگ نہ بھی بھولے تو ہم بھول جائیں لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی تو ہم اسی صدمے اسے دو چار ہیں اسپیال کا اپنا ایک سسٹم ہے ان کا اپنا ایک انکواری کا سسٹم ہے جو بھی کمپلینٹ آتی ہے اس کو اگنور نہیں کیا جاتا اس پہ بقاعدہ انکواری کی جاتی ہے اور اس کے بعد انکواری رپورٹ جاری کی جاتی ہے تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تھا کہ دیکھ لیے تھے اسپیال کے انتظامیہ کا کہتی ہے اتنے سینئر ڈاکٹر بیٹھے تھے ان سے تھوڑا سا کنفرم کر لیتے جب ان کی طرف سے رپورٹ آ جاتی دیسے کہ اب آگئی ہے لوگ انہوں نے کہا جی نہیں کچھ نہیں ہوا تو تھوڑا سا دو دن ویٹ کر لیتے لیکن کسی نے انتظار نہیں کیا اور بغیر سوچے سمجھے اس کو پھیلاتے رہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ڈاکٹر یسرا کے والد کا اور ڈاکٹر یسرا کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کو تصدیق کیے بغیر آگے نہیں لے جانا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ جو ان کے خلاف جو بھی بات ہوئی ہے وہ سراسر غلط ہے اور اس چیز کے اوپر ان کی اس فیملی کے جانب فیملی نے کافی تکلیفوں کا سامنا بھی کیا ہے جی ٹھیک ہے عمر نے بات بھی کی ہے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو عمر کے رپورٹ بھی دکھائی ہے اب جو والد صاحب بات کر رہے تھے ہمارے رپورٹر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پریشانی ان کی باڈی لینگج ایک باپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی بیٹی کو پڑھانا پھر اس کو ڈاکٹر بنانا آج کے وقت میں بہت مشکل ہے کیونکہ میڈیکل کی سٹڈی جتنی ہمارے ملک میں ایکسپینسیو ہو چکی ہے میرے خیال سے اب تو والدین جو ہے چیزیں گروی رکھ دیتے ہیں یا پھر بچی کے لئے جو جہیز جوڑا ہوتا ہے وہ بھی بیجتے ہیں کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنا دو لیکن سوشل میڈیا پر پھر ایسی خبر سرکولیٹ ہونا کہ اس بچی کا کریئر ہی تباہ ہو گیا ہے یقیناً ایسے لوگوں کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ماہرہ قانون وقا سب ریس سب ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں وقا سب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گوڈ مارننگ یہ جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں ایک سایت ہے جھوٹی خبریں پھر ان جھوٹی خبروں کو آگے شیئر کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کیپشنز کے ساتھ کیا شیئر کرنے والے جھوٹی خبری لگانے والے یا پھر اپنے چینلز کے لائکز اور بیوز کو بڑھانے کے لئے جو جھوٹی خبریں لگا دیتے ہیں چٹ پٹے اس کے اوپر کیپشنز دیتے ہیں ان کو لگام ڈالنے کے لئے ان کو پکڑنے کے لئے ان کو رکنے کے لئے کوئی قانون موجود ہے پاکستان میں دیکھیں اس حوالے سے پرونچن آف الیکٹرونک کرائم جب دوزار سولہ ہے اس کا سیکشن پیس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ارادہ تان انٹینٹنالی پبلکلی کسی بھی شخص کی ریپوٹیشن کو ڈگنیٹی کو یا ریسپیکٹ کو انجور کرنے کے لئے یا حام اس کو کرنے کے لئے کوئی ایسی انفرمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پریویل کرے گا جو کہ فٹیشیس ہے فیک ہے فالس ہے فیلونیس ہے اور جس کا پرپس یہ ہے کہ شخص کی جو ریسپیکٹ ہے سوسائیٹی کے اندر یہاں ڈگنیٹی ہے اس کو یہ ڈسپرج کر دے دیکھ کمز اندر دی سیکشن ٹونٹی آف کروینشن آف الیکٹرونک کرائم جب دوزار سولہ اور اس کی جو سزا رکی گئی ہے زابطے کے اندر وہ تین سال ہے بٹس اس ویری انفارچونیٹ یہ قابل زمانت جرم ہے اور کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی لیگل سسٹم کے اندر قابل زمانت جرم اس جرم کو رکھا جاتا ہے جو لیس سیریس نیچر کنسیڈر کیا جاتا ہے میننگ دیر بائے کہ ایک شخص کسی بھی دوسرے شخص کی پگڑی کے شملے کو داگدار کرتا ہے اس کی وجہ سے کوئی شخص جائے موت کے دھانے پہ جا کھڑا ہوتا ہے خودکشی کرنے پہ ساتھر ہو جاتا ہے لیکن جب قانون کہتا ہے تو اس کے حلاف کاروائی کی جائے گی when it prepares before the court of competent jurisdiction this is a bailable offense اور in a very easy procedure یا process میں جو bailable offenses ملزم جو ہے وہ as a matter of right court سے bail لے لیتا ہے سو جہاں پہ ہم fetitious, sleeveless, fake information کی بات کرتے ہیں وہاں پہ میرے حیال میں Prevention of Electronic Crimes Act کے اندر اس طرح کے offenses کی punishment کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے جو offenses ہیں اس کی punishment کو جب تک آپ detrimental نہیں بنائیں گے detrimental نہیں بنائیں گے تب تک شاید ایسے لوگ جو کہ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی information کو public کرتے ہیں display کرتے ہیں upload کرتے ہیں اور تمام وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے participator ہے facilitator ہے different forums سے چاہے وہ facebook ہے چاہے وہ ویٹس ایپ ہے وہ آگے اس کو transfer کرتے ہیں those are also committing an offense so far as the cyber laws are concerned جو کہ ہمارے لوگ کے اندر ایک لیٹن maxim بولا جاتا ہے ignorancy as juris non excuses meaning there by ignorance of law is no excuse ہم یہ کا previous excuse نہیں نہیں لے سکتے نہیں لیکن لیکن وقاس بات ہے اس کے نا کہ یہاں پہ ignorance والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں تو ہے کہ جان بوٹ کی جا رہی ہے اور پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ جی کوئی خواہش کو خبر بنا کے پیش کر جا رہا تھا لیکن اب اس کیس میں specific کے لیے یہ ہوا ہے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے کہ جہاں پہ ان پہ ایک false allegation وہ بھی ایسا ڈراؤنہ لگایا گیا ہے ہم مزید بھی آپ سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ابھی ایک بریک لے رہے ہیں دوبارہ حاضر ہوں گے ملکم بیگ ہم سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا ہم بات کر رہے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ پھیلائے جانے والی خبر کی ایک ڈاکٹر ان کے حوالے سے بتائے گا کہ جی یہ خون پیتی ہیں ویمپائر ڈاکٹر ہیں لیکن جب پتا چلا اور سامہ نے بھی جب انویسٹیگیشن کی تو یہ سب کا سب جھوٹ پہ مبنی تھا وقاس ابریس ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس اب اس کیس میں اسپیسیفیکلی کیا ہو سکتا ہے دیکھیں نا اب ویسے تو آپ آج کل پولیٹیکل سیناریو میں بھی کوئی سٹیٹ کے خلاف کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی اس طرح کی جھوٹ بازی کرتا ہے تو اس کے خلاف تو سٹیٹ بھی کاروائی کرتی ہے پولیٹیکل پارٹی بھی پاہفول وہ جا سکتے ہیں اور اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے دیکھ لیا یہ ایک مل کلاس لوہ مل کلاس سے تعلق رکھنے والے والد ان کی بچی اب یہ کیا کریں گے ان کے پاس کیا آپشن موجود ہے اور وہ کتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے دیکھیں جو دو طرح کی جو اس میں پریویو ہیں یہ آسپیکٹ ہے جو آپ نے پولیٹیکل اسپیکٹ کی بات کیا مجھ سے ون تینک کہ جو دوزار بائیس کے عوائل کے اندر فروری میں پیکا آرڈینیس میں امنمنٹس کی گئیں اور جو فیک کی اس یہاں فالس انفرمیشن کو پرویل کرتے ہیں اس کی سزاؤں کو بڑھایا گیا ویٹس ویری انفارچونیٹ کہ اپریل کے مہینے میں دو مہینے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کی چار پیچیس کی ججمنٹ تھی جس میں اس پیکا آرڈینیس میں جو سزائیں بڑھائی گئی اس آرڈینیس کو ہی کال ادم قرار دے دیا گیا لہٰذا جو پہلے سے سزائیں موجود تھی تین سال بیلے بل اس سال تک جو انٹیکٹ رکھا گیا دوسری جو آپ نے بات پوچھی کہ سپیسپکلی اس کیس کے اندر کیا گیا جا سکے گا اس کیس کے اندر جو اس خاتون کو خود کمپلیننٹ بننا پڑے گا چونکہ ہمارے دوسرے جو فینسیز ہیں پاکستان پینل کورڈ کے اندر پانسو گیار آفینسیز ہیں اس میں سٹیٹ بھی مدعی بن سکتی ہے جو شخص اگریوڈ ہے وہ بھی مستقیش یا مدعی بن کے اپنے مقدمے کو پرسیو کر سکتا ہے سو فر ہے سیبر لوگ کے اندر جو شخص اگریوڈ ہے جس شخص پہ بیٹی ہے وہ خود ہی کمپلیننٹ بنے گا اس ہاتون کو جو ڈاکٹر ہے ان کو کمپلیننٹ بننا پڑے گا اور پھر یہ اپلیکیشن دیں گی اپلیکیشن کے بعد انکواری سٹیج ہے انکواری کرنے کے بعد وہ تمام سوشل میڈیا کاؤنٹ جو ہیں وہ پی ٹی اے کو بھیجے گی ایف آئی اے کی جو سائبر بھنگ اور پی ٹی اے پھر اس کو فردر فارن کمپنی چاہے وہ فیس بک ہے ورس ایپ ہے جہاں جہاں پہ اس کی تشیر کی بھیجی جائے گی سو اس لانگ پروسیجر ہم ڈیلی بیسیس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سارفین ہیں اور ریاست کا کام ہے عزت عبرو مال جان کا تحفظ کرنا جو آرٹیکل چودہ ہے وہ ہر شہری کی جو عزت ہے اس کی تقریم ہے اس کے تقدس کو پروٹیکٹ اور پیزرگ کرنے کی گرنٹی کرتا ہے لہٰذا فب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم جیسے ممالک ہیں جہاں پہ احلاقیات ایتھکس موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ سزاؤں کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے ان کو ڈیٹریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاہاں کہ جب ہم ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس کریٹ کریں گے تو سوشل میڈیا کے ذہانوں کو لوب جو یوزرز ہیں ان کے ذہانوں کو لوب پہ یہ چیز ضرور اکس کرے گی کل کل اگر ہم اس طرح کی کوئی فالس انفرمیشن سرکولیٹ کریں گے سزائیں بھی بڑھا دی گئی میں آپ کو روک رہی مجھے بتائیں جب سزا کی آپ نے بات کی اگر یہ خاتون کمپلین کرتی ہیں تو جو ملزم ہیں اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے دیکھیں تین سال اس کے اندر سزا رکھی گئی ہے once again I'm going to revise my word کہ جب بھی کوئی بیلیبل افینس کے اندر ایف آئی آر لوج کی جاتی ہے یا مقدمہ ریجسٹر کیا جاتا ہے تو ملزم کے لیے اس جرم کے اندر بیل لینا اس کے لیے کوئی مشکل چیز رہی ہے جب اسے کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اسے کورٹ اسے بیل گرانٹ کر دیتی ہے جو کہ یہ بیلیبل افینس ہے جو ذابطے میں لکھا ہے پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل وہ شروع کیا جاتا ہے اور ٹرائل کے اندر جو میکسیمم سزا کورٹ اسے دے سکتی ہے وہ تین سال ہے لیکن ٹرائل فیس کرتے ہوئے ایک لمبا سا گزر جاتا ہے جو ہمارے لکھونہ سے ہمیں پتہ ہے وہ معاملات کیا بنتے ہیں بہت شکریہ